موسیقی 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 ایسا نہ ہو کہ یہ مرض پھیلتا ہی جائے اور کنٹرول ہونے کا نام نہیں ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اس مرض کو اللہ روح زمین سے ختم کر دے ساری دنیا کو اومن اومان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بار بار یہ بتاتے چل رہے ہیں اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو چیز آسانی سے ساری دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہے شہد اور خدرتی غزائیں آپ اپنی غزاؤں کو دیکھیں اور پھر ان غزاؤں کے ذریعے اپنی ایمیونٹی کو صحیح رکھیں تاکہ مرض کے حملہ ہونے یا نہ ہونے کی جو آپ کی صحت ہے جو آپ کے جسمانی کیفیت ہے طاقت ہے وہ سٹرانگ رہے تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں یہ کسی بھی مرض میں یہ بہت ہی اہم انصر ہے کہ آپ کے ایمیونٹی کیسی ہوتی ہے آپ کی ریکووری اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور امراض کا حملہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جب کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے ساری دنیا پریشان ہے ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے ایمیونٹی پاور کو اچھے سے اچھا مینٹین کر کے رکھا جائے یہ ضروری نہیں کہ مہنگے سے مہنگے نسخجات اور ڈرنکس کے ذریعے ہی آپ ایمیونٹی کو اپنائیں لیکن آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں جو آپ کھا رہے ہیں جنگ فٹ سے پرہش کریں اور سادہ غزہ لیں لیکن بہترین غزہ لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو غزہ پکائی جا رہی ہے وہ بھی صاف ستر طریقے سے تیار کی جا رہی ہو باہر کے کھانے جتن ہم استعمال کرتے ہیں ایک مجبوری ہے لیکن یہ دور ہے کہ اس سے احتیاط برتی جائے لیکن اگر ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے تو پھر مشکل ہے کہ ان مشکل حالات میں ہماری سہد کا ماحول بہت جلد کنٹرول آنے والا نہیں ہے لہذا ہم آپ کو پھر ایک بار یہ ریمائنڈ کر دیں کہ اپنے اطراف میں موجود جو پھل ہیں جو ترکاریاں ہیں اور پھر اس کے ساتھ ریگولر اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں جو کہ خوران مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے کہ اس میں شفا ہے تو اگر آپ کو کرونا ہو بھی جائے تو وہ ہو سکتا ہے بے شک اس کے ذریعے شفا مل سکتی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف طبیب حضرات مختلف ڈاکٹرز اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اس مرز کو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس مرز کو کس طرح خاتمہ کیا جا سکتا ہے ان پر بھی آپ توجہ جائیں اور ہم انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈز میں مختلف ڈاکٹرز اطیبہ حکمہ وغیرہ سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو صرف سہت کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہیں اور آپ تک پہنچانا ہمارے اس چینل کا ایک منشاہ ہے ہمارا ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سہت مند رہے تو ناظرین انشاءاللہ اس دفعہ ہم سب سے پہلے خیال رکھیں اپنی سہت کا اور ایمینٹی پاور کا ساتھ ہی جاتے بھی ہم یہ بتاتے چلیں انشاءاللہ لگاتار ہم مختلف اطیبہ حکمہ اور ڈاکٹرز کے ذریعے ملاقات کرتے رہیں گے اور سہت کے تمام مسائل پر روشنی ڈالیں گے آج کے لیے اتنا ہی جزاکاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اللہ حافظ